ڈیئر فرنڈز میرا نام سبھاس چودری ہے اور میں بھارت کا ایک سامانے ناغرک ہوں آج کا ویڈیو بہت ایپورٹنٹ ہے ہمارے سینئر سیٹزنز کے لیے بڑھتی عمر میں ان کا جو برین ہلتھ ہے وہ دھیرے دھیر ڈیکریز کرتا ہے اس کو ایمپروف کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کی ہم بات کریں گے کیونکہ جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے تو جو برین کے سیلز ہیں وہ بھی ویک ہو جاتے ہیں نئے سیلز دھی میں بنتے ہیں اس کی فنکشننگ افیکٹ ہو جاتی ہے پچھلے ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ برین فنکشننگ کا فوڈ سے سمبند ہے آپ کیا کھانا کھاتے ہیں اس سے آپ کے برین فنکشننگ پر پروہا پڑتا ہے اگر اچھا کھانا کھاتے ہیں ہیلڈی کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا برین فنکشننگ بہتر ہوتا ہے آپ کا میموری اچھا رہتا ہے آپ کے جو موڈ ہیں وہ اچھے رہتے ہیں ڈیپریشن کی پرابلم دور رہتی ہے الجائیمرز اور ڈیمنیسیا جیسی بیماریاں ہونے کا خطرہ کم رہتا ہے تو آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو ہمیں کھانا چاہیے پچھلی بار تو ہم نے تھیوری کی بات کی آج ہم بات کریں گے کچھ ایسی چیزوں کی بات کریں گے جو ہمارے برین ہیلتھ کو امپروف کرے گا اور ہمارا برین بالکل ایک دم ینگ آدمی کی طرح کنسنٹریٹ ہو کے فوکس ہو کے کام کرے گا اور ہر کام ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں تو آج گزر سے چار پانچ ویرائیٹی کی چیزوں کی بات کریں گے جو ہمارے برین کے فنکشننگ کے لیے بہت اچھی ہے تو پہلی چیز جو ہے وہ ہے ہمارا نٹس اینڈ سیٹس نٹس جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں وہ سب نٹس ہیں اور سیٹ جو بیج ہوتے ہیں وہ دو کٹیگری ہے تو نٹس اینڈ سیٹ کو ایک ہی کٹیگری میں ہم نے رکھا ہے اس کے لیے یہ کیا ہے اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ age کے ساتھ جو brain cells ہیں نا وہ اپنی ability کو کم کرنے لگتے ہیں تو اس کو repair کرنے کے لیے brain cells کو repair کرنے کے لیے اور اس کو regenerate کرنے کے لیے rejuvenate کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایسی چیزیں کھایاں جو اس کو طاقت دے تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں نٹس اینڈ سیٹس ہمیں لینا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے نا برین کو نریش کرتا ہے اور اس کے جو پروسس آف ایجنگ ہے نا برین جو بڑھا ہو رہا ہے نا تو اس کا جو پروسس ہے بڑھا ہونے کی جو گتی ہے اس کو سلو کر دیتا ہے دھیما کر دیتا ہے اس کا مطلب آپ کا برین کا جو ایجنگ ہے وہ سلو ہو گیا سلو ہو گیا مطلب آپ کا برین زیادہ فاسٹ کام کرے گا اور جت گتی سے گر رہا تو وہ نہیں گرے گا روک جائے گا یا بہت دھیما ہو جائے گا تو اس کے لیے nuts and seeds آپ کو ضروری لینا ہے کیوں لینا ہے کیونکہ ان چیزوں میں antioxidants vitamin E ہوتا ہے vitamin E is very important for your brain بہت important ہے اس لیے آپ کو ایسی چیزیں کھانی چاہیے جس میں antioxidants ہیں کیا کرتا ہے یہ it prevents cell damage from free radical and minimizes oxidative stress on the brain آپ سمجھ رہے ہیں نا اس کا جو ڈیکے ہے اس کو سلو کر دیتا ہے برین کا جو ڈیکے ہے جو سلو ہو رہا ہے اس کی جو functioning ہے جو اس کا گرنے کا اصطر ہے اس کو سلو کر دیتا ہے اس کی functioning جو ہے improve کر دیتا ہے vitamin E جو ہے آپ کے cognitive efficiency کو بھی improve ہم نے بات کی تھی پہلے cognitive کیا ہوتی ہے پہچاننے کی سکتی کسی کام کرنا کی سکتی اس میں تیجی سے کام کرنے کی چیزیں یا داس کی چیزیں concentration کا focus کا اس کو cognitive function بولتے ہیں اگر یہ بہتر دھنگ سے ہوا تو اس function کو بھی improve کرنے میں اس کا بہت بڑا یوگدان ہے کیونکہ vitamin E ہمارے cognitive function کو بھی improve کرتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کون سے ہیں کچھ ایسے nuts and seeds جو ہمیں کھانے چاہیے اس کا میں نام بتا دیتا ہوں walnuts almonds hazelnuts flax seeds chia seeds یہ سب ایسے ہیں جس میں اس میں vitamin E بھرپور ماطرہ میں رہتا ہے اس کے علاوے جو different minerals ہیں اور vitamins ہیں وہ تو رہتے ہی رہتا ہے تو یہ آپ کے brain کے لیے بہت ضروری ہے دوسری category ہے berries کی berries کیا ہے اس میں ہوتا ہے flavonoids flavonoids کیا ہے this is also a type of antioxidants دیکھئے brain کے لیے آپ سمجھ لیجے کہ جو antioxidants ہیں they are good وہ آپ کے brain کے decay کو slow کر دیتا ہے آپ کا brain جو دھیرے دھیرے بڑھا ہو رہا ہے اس کے بڑھا پہ کی گتی کو وہ دھیمہ کر دے گا تو اس کا اپیوگ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں berries کھانے چاہیے اس سے ہمارا کیا ہوتا ہے cognitive function ہمارا بڑھ جاتا ہے اس stress جو ہے mental stress وہ reduce ہوگا اس کے علاوے inflammation کم ہوگا اور brain cell damage بھی آپ کا کم ہوگا اب سوال ہے کون کون سی main berries ہیں آپ جانتے ہوگے پھر بھی بتاتے ہوں black berry strawberry blueberry blueberry gooseberry cranberry جتنے berries ہیں bear جامن جتنے berries ہیں جتنے بھی اس طرح کی category کے ہیں یہ سب آپ کے health کے لیے اچھا ہے آپ کے brain کے لیے بہت اچھا ہے اس کے علاوے تیسری چیز ہے کالے ہے بروکولی ہے بروسل سپراؤٹ جو بھی پتے دار سبجی ہے ہر ہی پتے دار سبجی ہے وہ آپ کے brain کے لیے اچھا ہے کیوں کیونکہ یہ آپ کے memory loss کو کم کر دیتا memory loss کا risk ہے اس کو reduce کر دیتا ہے بیٹا کروٹین رہتا ہے اور بیٹامین کے ہوتا ہے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو کی آپ کے cognitive function کے لیے بہت ضروری ہے cognitive function جو ہے پہچان نے کی سکتی جاننے کی سکتی میموری کی سکتی ریپیٹ کرنے کی سکتی آپ کو focus کرنے کی سکتی آپ کا concentration کی سکتی اس کے لیے کاغ بہت اچھی ضروری ہے folate beta carotin اور vitamin k اور یہ چیزیں ہی پتی دار سبجی میں ہوتی ہے اس کا بھی آپ کو پریوک کرنا چاہیے اس کے علاوے تیسری چیز ہو گئی چوتھی چیز ہے essential fatty acids fatty acids جو ہے لیکن کچھ تیل ہوتے ہیں سورج مخی کا تیل دودھ بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ essential fatty acids ہیں اس کی defici کو نہیں ہونے دیتا ہے بکوز اگر essential fatty acids آپ کو نہیں ملے گا تو brain development رکھ جائے گا اور cognitive impairment بھی ہو گا مطلب cognitive function آپ کا slow ہو جائے گا تو یہ بھی ضرور ہی ہے اس کے علاوے ہم بات کر رہے complex carbohydrates وہ بھی important چیز ہے جو whole grain میں ملتا ہے complex carbohydrate بطب carbohydrate ہے لیکن وہ complex ہے complex اس لئے بہت ساری چیز آپ کو ملتی ہیں ٹھیک ہے نا human brains need steady source of energy which is provided by glucose whole grains beans and healthy source of complex carbohydrates تو یہ جو ہے آپ کے لئے بہت ضروری ہے یہ بھی آپ کو کھانا چاہیے this helps better brain function and prevents confusion brain old age میں confused بھی confusion رہتا ہے اس کو دور کرتا ہے concentration بڑھا دیتا ہے اور اس طریقے کی مدد آپ کو کرتا ہے اب اس میں جو کچھ whole grain اس کی بات کر دیتے ہیں oatmeal ہے brown rice ہے beans ہے peas ہے ان چیزوں میں complex carbohydrate پائے جاتے ہیں تو اس کا بھی seven آپ کے لئے اچھا ہے اور last میں چائے کو برا مانتے ہیں لیکن tea and coffee بھی تھوڑا سا ضروری ہے old age میں کیونکہ اس میں green tea یا black tea اس میں flavonoids ہوتا ہے اور plant antioxidants ہوتا ہے جو کی brain کو damage ہونے سے بچاتا ہے تو تھوڑا بہت چاہے بھی آپ کو پینا چاہیے دودھ اس میں ڈالیے نہیں ڈالیے نہ ڈالیے تو اچھا ہے green tea آپ کو پتا ہے اس میں antioxidants بہت زیادے ماترہ میں ہوتی ہے اور اس سے آپ کے brain cells جو ریجوونیٹ ہوتے ہیں وہ فریش ہوتا ہے اس کا damage ہو رہا ہے وہ روک جاتا ہے تو یہ بھی آپ کے لئے جیروری ہے اور اس کا تھوڑا بہت کرنا چاہیے سیون کرنا چاہیے تو یہ چیزیں ہیں جو ہم نے بات کی جو یہ کھانے سے آپ کا brain کا functioning اچھا رہے گا آپ کی جو cognitive capacity ہے وہ اچھی رہے گی آپ کا brain کا بیماری ہے وہ hopefully دور رہے گا دیر سے ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کو depression وغیرہ کی جو problem ہے mental disorder ہوتے ہیں وہ آپ کو کم ہوگا یہ چیزوں کو کھائیں گے تو mood بھی اچھا رہے گا anxiety anxiety آپ کو نہیں دائے گا تو یہ ضروری ہے جب آپ old age ہو تو brain functioning کو continuously improve رکھنے کے لیے اور اس کے decay کو سلو کرنے کے لیے یہ سب چیزیں آپ کو کھانا بہت جو دوستو آج کے لئے بس دوستو کے ساتھ شیئر کریے گا اور کمنٹ ضرور کریے گا شکریہ دھنی بات